اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے پچھلے لیکچر میں ٹینٹھ کلاس میتھ کے سلیبس کو اور پیپر پیٹرن کو ڈسکس کیا تھا آج ہم ٹینٹھ کلاس میتھ کی بک سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو ٹینٹھ میتھ بک کا پہلا چپٹر جو ہے وہ ہے کارڈیٹک ایکویشنز تو آج ہم کارڈیٹک ایکویشنز کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ویریابل کیا ہوتا ہے ویریابل وہ کوئنٹیٹی ہوتی ہے جو چینج نہ ہو جیسے کہ وان پلاس وان ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا آنسر تو آتا ہے لیکن اگر ایکس پلاس وان تو پھر ہم کیا لکھیں گے کیا آنسر آتا ہے ٹو آتا ہے تھری آتا ہے فور آتا ہے کیونکہ ایکس کا تو ہمیں پتا ہی نہیں ہے ایکس ایک ان نون کوئنٹیٹی ہے دوسرے لفظوں میں ہم اس کو ویریابل کہیں گے ان نون کوئنٹیٹی کو ویریابل بھی کہتے ہیں تو کیونکہ اس کی ویلیو کا ہمیں نہیں پتا اس لیے ہم اس کو ان نون کوئنٹیٹی کہیں گے یا دوسرے لفظوں میں ویریابل کہیں گے تو اب ہم کارڈیٹک ایکویشن کی ڈیفینیشن کو اس طرح کریں گے ایکویشن which contains the scale of the unknown variable quantity but no higher power is called a کارڈیٹک ایکویشن or an equation of the second degree یعنی ایسی ایکویشن جس کے اندر اس کی highest power جو ہے وہ square ہو یعنی power اس کی 2 ہو 2 سے زیادہ نہ ہو 2 سے زیادہ نہ ہو تو ایسی ایکویشن کو ہم کارڈیٹک ایکویشن کہیں گے اس definition کے اندر یہ دو باتیں لکھی ہوئی ہیں اس میں سے definition میں آپ ایک لکھ سکتے ہیں unknown quantity کا مطلب بھی وہی ہے variable کا بھی مطلب وہی ہے آپ اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں an equation which contains the scale of the variable but no higher power is called a cardiac equation آپ unknown quantity کہہ دیں آپ variable کہہ دیں unknown quantity نہ کہیں اکیلا variable کہہ دیں تو بھی ٹھیک ہے ایک ہی بات ہے تو اس کیونکہ cardiac equation کی جو ہے وہ highest power 2 ہوتی ہے اس لیے ہم اس کو equation of second degree بھی کہیں گے equation کی degree کیا ہوتی ہے equation کی degree یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی equation کی highest power فرض کرو 2 ہے تو اس کو ہم کہیں گے second degree equation اگر یہاں پہ power 3 ہوتی تو اس کی degree 3 ہوتی کیونکہ ہم نے یہ کہا ہے کہ cardatic equation میں زیادہ سے زیادہ power جو ہے 2 ہو 2 سے زیادہ نہ ہو صرف 2 ہو تو اس کو ہم cardatic equation کہتے ہیں تو لہٰذا کیونکہ اس کی degree 2 ہے اس لیے اس کو ہم second degree equation بھی کہیں گے تو اس طرح سے ax square plus bx plus c equal to zero دیکھیں اس میں highest power کیا ہے 2 مطلب اس کی degree 2 ہے تو یہ کونسی equation ہوئی پھر cardatic equation اور یہ journal form ہے is the journal form of the cardatic equation journal form ہم نے اس لیے کہا ہے کیونکہ a b c کی جگہ پہ کوئی value آ سکتی ہیں جیسے 3x square plus 2x plus 1 equal to zero تو اس طرح a b c کی جگہ یہ coefficients ہیں a b c coefficients ہیں تو n کی جگہ کوئی بھی value آ سکتی ہے تو اس لیے اس کو ہم نے journal form کا ہے تو a b c کی value ہم کچھ بھی لے سکتے ہیں تو یہ تھی cardatic equation اب ہم discuss کریں گے linear equation linear equation if a equal to zero in ax square plus bx plus c equal to zero then it reduces to a linear equation bx plus c equal to zero اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیا ہے ہمارے پاس یہ quadratic equation ہے اس quadratic equation کے اندر اگر ہم a کی value zero put کر دیں تو پھر کیا ہوگا یہ term zero ہو جائے گی تو بچے گا bx plus c equal to zero یعنی یہ چیز بچے گی تو اگر یہ چیز بچے گی تو c highest power یا degree کیا ہے one ہے جس کی کوئی power نہیں ہوتی one ہوتی ہے تو ایسی equation جس degree one ہو یا جس variable کی highest power one ہو اس کو linear equation کہتے ہیں تو اگر ہم اس quadratic equation میں a value zero put کر دیں تو answer یہ آئے گا تو یہ ایک linear equation ہے کیونکہ اس کی highest power one ہے اگر highest power two ہو تو وہ quadratic equation ہے highest power one ہو کسی equation کی تو وہ linear equation ہے اس کے بعد ہم بات کریں پیور quadratic equation پیور quadratic equation if b equal to zero in ax square plus bx plus c equal to zero then the equation becomes ax square plus c equal to zero which is pure quadratic equation جیسے کہ دیکھیں اس میں یہ کیا ہے یہ quadratic equation ہے اگر اس quadratic equation میں ہم b کی value zero put کر دیں تو یہ term zero ہو جائے گی تو پھر equation کیا بنے گی ax square plus c equal to zero تو اس طرح کی equation کو ہم کہتے ہیں pure quadratic equation تو اس طرح ہم اس کی example لینا چاہیں 3x square plus one equal to zero اب دیکھیں اس میں x والی term نہیں ہے تو یہ pure quadratic ہے اگر اس میں x والی term ہوتی تو پھر وہ کون سی بن جاتی quadratic equation بن جاتی تو اسی طرح سے اور بھی ہم examples لے سکتے ہیں 4x square plus 3 تو یہ بھی pure quadratic equation ہے تو اگر ہم ایسے لکھیں x 3x plus one equal to کیونکہ اس کی power one ہے تو ایسی equation جس کی power one ہو وہ linear equation کہلاتی ہے تو اس طرح سے chapter one کی جو definition ہے جو ہم نے exercise first exercise سے پہلے definition کرنی ہیں وہ یہ تین definition ہیں تو اس کے بعد ہم انشاءاللہ next lecture میں definition کے بعد exercise first exercise یعنی one point one کریں گے تو آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے اللہ حافظ